اور یہ دکھیں 1.8 ملین یار ویوز ایک لاکھ پچپن ہزار اسلام علیکم دوستو جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کی ویڈیوز وائرل ہو سکتی ہیں آپ میں سے کئی لوگ یقین کرتے ہیں اور کئی نہیں کرتے آج ایک ایسی ہی غریب فیملی کا جو کہ آپ جیسی ہے میرے جیسی ہے ان کا چینل میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جن کی دو مہینوں میں الحمدللہ ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور ان کا غالباً چینل بھی مونیٹائز ہو چکا ہے اگر آپ بھی اسی طرح کے چینل بناتے ہو ٹھیک ہو جو میں کہتا ہوں کہ جی میرا مشورہ مان لیا کریں مان لیا کریں تو کئی میرے بہن بھائی یقین کرتے ہیں اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ اہمہ تہمہ کہہ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو لائیو چینل دکھاتا ہوں جس نے نیا چینل بنایا اس کی دو مہینے میں ساری ویڈیوز وائرل ہوئی وائرل کیوں ہوئی وہی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے بھی اگر اس طرح کے چینل بنایا آپ کی بھی ساری ویڈیوز وائرل جائیں گے اور آپ بھی یوٹیوب سے پیسہ کماؤ گئے کیا ٹرک لگا رہا ہے بندہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو جس بہن بھائی نے ایسا چینل کریئٹ کیا یقیناً وہ یوٹیوب سے پیسہ کمائے گا تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چینل اگر آپ نے اس طرح کا بنایا آپ بھی یوٹیوب سے پیسہ کماؤ گئے چینل آپ کے سامنے ہے کام اس کا آپ نے دیکھنا ہے کرنا آپ نے ہے جو میں کہتا ہوں میرے بینو بھائیو یوٹیوب سیکھے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتا کام جس کو آتا ہے وہ یقیناً یوٹیوب کے اوپر گروہ کر جاتا ہے جس کو نہیں آتا وہ دنیا جہان کے کوئی ٹرک لگاتا رہے اس کو گروہ نہیں ملتی وہ یوٹیوب کے اوپر سکسیسفل نہیں ہوتا دو مہینے پہلے یہ دیکھیں ان کی پہلی ویڈیو ہے میں ابھی آپ کو ان کی ٹرکس بھی بتاتا ہوں دیکھیں آٹھ ہزار دو سو ویوز ابھی میں ان کی ٹوٹل آپ کو جو انا ویوز دکھاتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ چینل مونیٹائز ہو چکا ہے آپ نے خود دیکھنا ہے جو ٹرک لگایا ہے وہی میں آپ کو بتانے بھی جا رہا ہوں دھیان سے سننا جس بہن نے بھائی نے یہ چینل بنایا وہ یقیناً گروہ کرے گا اور یوٹیوب سے پیسے کمائے گا یہ دیکھیں انیس جنوری دو ہزار تئیس کو جو انا انہوں نے چینل بنایا اب کونسا مہینہ چل رہا ہے آپ خود حساب لگا رہے ہیں مارچ کا مہینہ چل رہا ہے یہ ویوز آپ دیکھیں کائی دائی سیکڑا ہزار دا ہزار لکھ دا لکھ اکتالیس لاکھ انتالیس ویوز اور یقیناً یہ چینل مونیٹائز ہو چکا ہے اب یہ چینل ہے کیا آپ لوگوں کو نا موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چینل ہم نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ چینل ہوتے ہیں جو سٹارٹ سے اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک نیو چینل ہو اس کو یوٹیوب سپورٹ کرتا ہے انہوں نے نیو چینل بنایا ان کو یوٹیوب نے سپورٹ کیا انہوں نے پہلی ویڈیو کیا بنائی مائی فسٹ ویلاغ ایک دیسی سا محول دکھایا اوپر لکھائی آپ دیکھ لو کہ اس نے کیا کیا ہے یہاں پہ اچھا ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویلاغنگ پلس فوڈ ہوتے ہیں یہ چینل بہت زیادہ آج کل ٹرینڈ میں ہیں اور چلتے ہیں خاص کر کے جب آپ دیسی ٹچ دکھاتے ہو تو اس طرح کے چینل بہت زیادہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں نے مائی فسٹ ویلاغ لکھا میری شام کی روٹین صاف سترے الفاظ میں پیچھے جو ایک دیسی سا محول دکھایا میری شام کی روٹین پاکستانی ویلیج ویلاغنگ یہ ان کا ٹائٹل ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو ٹوٹل دیکھتے آئیں دیکھتے آئیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے اب جو آپ ویلاغنگ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اپنا آپ پیش کر دیتے ہو یہ ہے وہ ہے فلانڈ ہمکا ہے پھر آپ گروہ نہیں کرتے کچھ کام کر کے ہمیں دکھانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سسٹم میں آتے ہیں پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن اس لیول تک پہنچنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا دھیان سے سنیں سب سے پہلے ہمیں اس طرح کا ایک چینل بنا کے سٹارٹ لینا ہوگا بعد میں بشک آپ اپنے بچے دکھاتے رہیں یا اپنا آپ دکھاتے رہیں اگر انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ہی بتایا ہوتا کہ جی پر گروڈ نہ کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے نا کوئی فالتو بات نہیں بولی آپ خود غور کریں کہ انہوں نے کچھ شارٹس دکھائے بکریوں کے گھر کے یہ بھی ایک کلک بیٹ ہوتی ہے آڈینس کو انگیج رکھنے میں جبکہ اس کی نسبت آپ لوگ کیا کرتے ہو جی میں نے چینل بنایا ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو سبسکرائب کرو اور خام خامے سبسکرائب کے بٹن ایڈز کر دیتے ہو جس کی وجہ سے ایک عجیب سی جو انا کوفت سی ہوتی ہے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بھی ایک کلک بیٹ ہوتی ہے ویڈیو کے اندر کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ٹرک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے جائیں کہ اب یہ اپنا آپ بھی بندہ بتائے گا نا تو اس کا چینل کیونکہ گروہ ہو چکا ہے سسٹم میں آ چکا ہے ٹرک کیا ہے نیو چینل بناو اگر پرانے کئی عرصے سے چینل آپ کے نہیں چل رہے یہ دکھو یار کتنا صاف شفاف کام یہ بندہ کر رہا ہے کیا آپ سے نہیں ہوتا اگر آپ دیاد سے ہیں تو آپ کے لئے ایزی ہے گروہ کرنا او مائی گاڈ یہ دکھیں 1.8 ملین یار ویوز ایک لاکھ پچپنہ ہزار ایک مہینے پہلے ڈیر لاکھ ویوز یہی چیزیں ہیں آپ کروگے تو آپ گروہ کر جاؤگے اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ نے ایک نیو چینل بنایا ہے کبھی سب فر سب نہ کریں یہ بکواس میں بار بار اسی وجہ سے میرے بہن اور بھائیوں کہتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو سب فر سب سے نہ ریکمینڈیشن میں جائے گی نہ براوز فیچر میں جائے گی یہی سبسکرائبر ہوں گے جو آپ کے ویڈیوز کو گروہ نہیں ہونے دیتے تو کیونکہ ہم سسٹم کو سمجھتے ہیں اگر اس بہن آئی کیچی ہے جو بھی دیکھتا ہے دیکھتے ہی کلک کرتا ہے اور ویڈیو انگیجمنٹ ہونے کے ساتھ اس کی ویڈیوز کے اوپر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں اور جلد ہی ان کی ارنگ آئے گی تو آپ میں سے کس کس یہ آئیڈیا اچھا لگا اچھا لگا ہے برا لگا ہے تو کمنٹ میں رہے کھائیزار ضرور فرمائیں میرا کام ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا دینا کہ لوگ کر کیا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ بھی کروگے نہ ان کا تایا آپ حپا یوٹیوب لگتا ہے نہ میرا لگتا ہے نہ کسی کا غریب بندہ جو میں کہتا ہوں جلدی گروہ کرتا ہے تو یہ بھی کروگے آپ بھی کروگے انشاءاللہ حمد مردان مدد خدا اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ حافظ